اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک این ایڈر ویڈیو اور جو آج کی ویڈیو ہے یہ جیل پولیس کے مطلب انڈین جیل پولیس اور پنجاب جیل پولیس کے کچھ ایسی چیزیں جو عمومن ایک جو نیو بڑھتی ہوتی ہے اس حوالے سے اور اس کے علاوہ کچھ روٹین جیل کی روٹین کے بارے میں بات کریں گے تو ویڈیو کا جو پنجاب پریزن ڈپارٹمنٹ میں ہے اس کی جو کانسٹیبر ہے اس کی جو ڈیوٹی آرہا ہے وہ چار چار گھنٹے ہیں تین شفٹوں کے حساب سے آپ نے رات کو بھی چار گھنٹے کرنی ہوتی ہے اور دن کو بھی آپ نے چار گھنٹے کرنی ہے اور اس کے علاوہ کچھ طرف جو انڈین کا ڈپارٹمنٹ ہے اس میں جو کانسٹیبر ہے دو شفٹیں چھے چھے گھنٹے کی ہیں اور ایک شفٹ جو ہے وہ بارہ گھنٹے کی ہے اور دوسرے دن جو ہے ایک جو گھنٹے جو شفٹ جو ہے ایک بارہ گھنٹے شفٹ ڈیوٹی کرتی ہے وہ نیکس ڈے جو ہے وہ چھے گھنٹے ڈیوٹی کرتی ہے اور ان کو ایک ریسٹ بھی دی جاتی ہوتی ہے اس طرح انہوں نے شفٹیں وائز جو ہے ڈیوٹی جو مینج کی گئے دوسری طرف دیگے والے سے بات کرنے ان کی جو سیلری ہے انڈین سیلری جو ہے وہ 30,000 ہے اور ان کا جو سکیل ہے وہ بھی ساتھوہ سکیل ہے اور اس میں پینشن نہیں دی جاتی جو سرکاری سرونٹ ہے اس کو پینشن نہیں ملتی لیکن اس کی ایوز جو اس کو ہے ریشنل لون سے دی جاتا ہے اور ایکسٹر سیلری بھی ان کو دی جاتی ہے لیکن جبکہ پاکستان اس کو صرف لنگ سیلری ملتی ہے اور ساتھ ساتھ میں اس کو جو ہے وہ پینشن بھی دی جاتی ہے اور ساتھ میں ہی سکیل ہے اس کا اور ڈیوٹی آر جو ہے وہ چار گھنڈے آجی نیکس جو پنجاب پریزن ڈپارٹمنٹ کی پاکستان کی چلے ہیں اس کی جو روٹین ہے جو قیدی کے حوالے سے چاہے وہ قیدی ہے پچیس سالہ قیدی ہے یا سزائے موت ہے یا وہ جو ہے انڈر ٹرائل ہے تو سب کو جو ہے سب کی ازہان ہوتی ہے اس کے بعد سب جو ہے نماز ادا کرتے ہیں اور اس کے علاوہ جو صبح کے مرازمین ہوتی ہیں جو جن کی تمام ڈیوٹی ہوتی ہے جو پاکستان کی بات کر رہا ہے جلوں کی جن کی تمام دن ڈیوٹی ہوتی ہے انہوں نے جو ہے صبح کی فجر کی نماز انہیں ادا کر کے مسجد بنی ہوئی ہے ان کی بیرکوں کے سامنے انورمنٹل محول ہے آگے کافی ساری جگہ ہوتی ہے وہاں پہ مسجد ہوتی ہے ہر ایک بیرکیں جو ہیں آگے بیرکیں لمبی لمبی بیرکیں ہوتی ہیں تو ان کے آگے جو ہے مسجدیں بنی ہوئی ہیں تو مسجدوں میں ان کو جو ہے اگر کسی کے پاس ابھی ٹائم ہوتا ہے مسجد میں نماز ادا کروا دیتے ہیں جمعہ کی نماز کے لیے ہر ایک جیل میں بڑی جیل ہے بڑی جو ہے مسجد بنی ہوتی ہے وہاں پہ وہ جمعہ ادا کر سکتے ہیں جمعہ کے لیے وہ ایک جو ہے باہر سے سکالر آتا ہے ہر جمعہ جو ہے نیا کے نئے کے نئے آتے ہیں اور اس کے علاوہ جو دوسرے اقلیتی ڈپارٹمنٹ جو دوسرے مذہب سے تلق رکھتے ہیں ان کی بھی عبادتگاہ ہے اسی طرح بڑی بھی ان کی عبادتگاہ ہوتی ہے ہر ایک یہ پوری جیل کے سسٹم میں ہوتی ہے یہ جو نظام ہوتا ہے یہ سوپرڈنٹ چلا رہا ہوتا ہے جو اس کے علاوہ سوپرڈنٹ کے نیچے جو ہے ڈپٹی سوپرڈنٹ ہوتا ہے ڈپٹی سوپرڈنٹ تین ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کو ایک جوڈیشل کا سوپرڈنٹ ہوتا ہے ایک اگزیکٹیو ڈپٹی سوپرڈنٹ ہوتا ہے تو اسی طرح سے وہ سب کو مینج کر رہے ہیں اسی طرح جو انڈین پولیس ہے انڈین پریزنٹ ڈپٹی سوپرڈنٹ ہے وہاں پہ بھی اسی طرح ہوتا ہے تمام دن ڈیوٹی لگائی جاتی ہے اور ان کی جو ان کا سسٹم ہے ہر ایک کو جو ہے بات کے لئے ٹیم دیا جاتا ہے صفائی اور ستھائی اور سب کا پانی کا سب کا نظام بہترین ہوتا ہے اس کو متنظر رکھ کر کی چلائی جاتا ہے آگے جو پریزنٹ آگے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جیل پولیس میں ہیں آپ بک بھی ریڈ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جیلوں میں سکل سکہی جاتی ہے کوئی بھی سکل سیکھ سکتے ہیں کیپیوٹر بھی سکھایا جاتا ہے اس کے علاوہ کرانیم جید بھی پڑھائی جاتا ہے آپ جیل کے اندر رہے کے آپ جو ہے پنجاب کی جو جیلیں ہیں اندر رہے کے آپ تلیم جو ہے وہ جاری رکھ سکتے ہیں اس کے پیپر بھی آپ دے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہاں پہ بہت ساری سکلز ہیں وہ آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہیں جن قیدیوں کو کوئی ٹیلی فون کی سہولت اویلے پھول ہوتی ہے پانچ منٹ دس منٹ آپ بات بھی کر سکتے ہیں اپنے کاروانوں کے لیے ٹیلی فون بوتھ لگا دیئے گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے جو حساس قسم کی ہوتے ہیں کیسز وغیرہ اور اس کے علاوہ فی میل کی جو جیل ہوتی ہے آگے اندر جو پنجاب پلیزن ڈپارٹمنٹ میں فی میل کی جیل علیدہ ہوتی ہے وہاں پہ جو میل میل کانس ٹیبل ہے وارڈر ہے اس کو جانے کی اجازت نہیں ہوتی اسسسٹنٹ سوپرڈنٹ جا سکتا ہے وہ بھی پوچھ کرنے تو زیادہ تار ڈپٹی سوپرڈنٹ اور جو ہے سوپرڈنٹ ہی جا سکتے ہیں ڈپٹی سوپرڈنٹ ان کی ریدہ ہوتی ہے ان کی ڈیوٹی کی نظام ریدہ ہوتا ہے کھانا وغیرہ جو ہے ایک ہی جو اندر گہدیوں کے لیے ایک بڑا مثال ہوتا ہے اس کا میار کو مد نظر ہکے ہر انسپیکشن ہوتی ہے کھانا ان کو دیا جاتا ہے وہاں پہ جو ہے باہر سے تو کوئی نہیں مسلم بروچی لے جاتا ہے وہاں سے ہی جو پچیس سالہ قیدی ہوتی ہیں جن کو سزا بامشکت ہوئی ہوتی ہے تو ان کو جو ہے اس کام کے لیے لگائے جاتے ہیں اور بڑے بہترین کھانا بنا کے ہر ایک بیرگوں میں جو اتنے کہتی ہوتے ہیں اس حساب سے تقسیم کیا جاتا ہے کھانے کی تقسیم ہر ایک آدمی کی اس حساب سے ہوتی ہے جتنے بھی وہ مسال کے طور پر ایک یا دو یا تین روٹی ہیں جو ہیں اور سالر اور اس کے علاوہ سردیوں میں چائے اور سمو سے بغیرہ کنٹین باہر سے اندر جاتی ہے سبزی بھی آپ جو ہے لے سکتے ہیں وہاں پہ آپ خود سے بھی کوئی تڑکہ بغیرہ لگا سکتے ہیں بعض جو جلوں میں اس طرح کی صورت نہیں ہوتی لیکن یہ پجاب کی جلوں کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ہر قسم کی سوریات ہوتی ہے ملتے ہیں جی نیکس اپ ڈیٹ میں اور بہت زاری انفرمیشن لے کے آنگا آنے والی ویڈیوز کے لیے اس کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کارنے